مایوس ووٹروں نے جانوروں کو اپنا لیڈر چن لیا کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس پیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نوائے وقت مرخہ 29 جون 2018 بعض ملکوں میں سیاستدانوں سے مایوس ہو کر ووٹروں نے علامتی طور پر جانوروں کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا ریڈرز ڈائیجسٹ کی ایک مزاہیہ رپورٹ کے مطابق اگر کبھی کبھی منتخب انسانی نمائندے جانوروں کی طرح حرکتیں کر سکتے ہیں تو پھر چار پاؤں والے اصل جانور اچھے لیڈر کیوں نہیں بن سکتے شاید اسی لیے مختلف عقات میں درد زیل جانوروں کو عوام نے اپنا لیڈر بنایا میکسکو کے دو طالب علموں نے 2013 میں اپنی سیاسی قیادت سے مایوس ہو کر سفید اور کالے موٹے بلے مورس کو تنزیہ طور پر میئر نامزد کیا امیدوار بلے کو فیس بک پر ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد لوگوں نے لائک کیا یہ الہدہ بات کہ بلے کے نام کو بیلٹ پیپر میں شامل نہیں کیا گیا تھا تب بھی الیکشن والے دن میئر کے لیے نامزد بلے کو فیس بک پر سات ہزار پانچ سو ووٹ ملے اسے ووٹ دینے والوں کا خیال تھا کہ مورس بلہ ایک بہترین سیاستدان ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سارا دن سوتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا امریکہ کی ریاست الاسکا کے قصبہ تالکیتنا کے نو سو رہائشیوں نے انسان سیاستدانوں سے مایوس ہو کر بلے اسٹپس کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا وہ بلہ تقریباً سولہ برس تک قصبہ تالکیتنا کا اعزازی میئر رہا وہاں کے رہائشیوں کے مطابق بلہ اسٹپس قصبے کی تاریخ کا بہترین میئر ثابت ہوا کیونکہ وہ کبھی کسی قسم کی مالی پدیانتی اور مالی مفاد میں ملوث نہیں رہا برازیل کے شہر ساو پاولو کے 1969 کے سٹی کانسل کے انتخابات میں ایک گینڈے کو امیدوار کے طور پر نامزت کیا گیا گینڈے کا نام کڑا کرکٹ رکھا گیا گینڈے کڑا کرکٹ نے سٹی کانسل کے پانچ سو امیدواروں کو ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے شکست دی شہر ساو پاولو کے نوجوان طالب علموں نے گینڈے کڑا کرکٹ کا نام بیلٹ پیپر میں تنزیہ طور پر شامل کیا تھا لیکن پانچ سالہ گینڈا وہاں کے سیاستدانوں کے خلاف مایوسی کی ایک علامت بن گیا اسی گینڈے کڑا کرکٹ سے متاثر ہو کر تقریباً دس برس بعد کینڈا میں ایک سیاسی تحریک گینڈا پارٹی آف کینڈا کے نام سے شروع کی گئی اس پارٹی کے حمایتیوں کا خیال تھا کہ گینڈے مکمل سیاستدان بن سکتے ہیں کیونکہ وہ موٹی کھال والے ہوتے ہیں سست رفتاری سے کام کرتے ہیں اور اقل مند نہیں ہوتے البتہ خطرے میں سب کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں امریکی ریاست کینٹکی کے علاقے ریبٹ ہیش کے رہائشیوں کے سیاستدان اگر جانور ہوں تو وہ برا نہیں مانتے کیونکہ کتیا لوسی لو ان کی تیسری جانور میئر تھی وہاں کے شہریوں میں جانوروں کو اپنا رہنما منتخب کرنے کی روایت اس لیے پڑی کہ وہ انسانی سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے تھے اسی لیے دوہزار آٹھ میں کتیا لوسی لو نے اپنے مدد مقابل کتے بلی برفانی گلہری اور ایک انسان کو شکست دے کر انتخاب جیت لیا اس کی سرکاری ذمہ داریاں بہت سادہ تھی یعنی اسے صرف فنڈ جمع کرنے میں مدد کرنا اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ہوتا تھا میئر کتیا لوسی لو کی طرف سے فنڈ جمع کرنے کی ایک نمائی مثال اس وقت سامنے آئی جب ریڈرز ڈائجسٹ کی ایک تحریک امریکہ ہم تمہیں سنتے ہیں میں کتیا لوسی لو کو ایک ہزار ڈالر کا چیک ملا لوگوں کے خیال میں کتیا لوسی لو اپنے تمام فرائز بہت احسن طریقے سے نباتی تھی اور کسی قسم کی مالی کرپشن میں بھی ملوث نہیں ہوئی بہت سوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کھیل تماشوں سے نکل کر کامیاب سیاستدان بن جائیں لیکن کلے ہنری نامی بکرے نے انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں کے شرابی بکرے کی حیثیت کو چھوڑ کر کامیاب میر بکرے کی حیثیت اپنا لی امریکی ریاست ٹیکسس کے علاقے لیجٹاس کے رہائشیوں نے دوسرے علاقے ہیوسٹن سے آ کر ان کا میر منتخب ہونے والے کاروباری شخص کے بعد انیس سو اسی میں بکرے کلے ہنری کو اپنا نیا میر منتخب کر لیا بکرے کلے ہنری کے مالک نے اخبار نیو یورک ٹائمز کو بتایا کہ اس نے سوچا کہ اگر دوسرے علاقے ہیوسٹن سے آ کر کوئی کاروباری اجنبی ان کے علاقے لیجٹاس کا میر منتخب ہو سکتا ہے تو اس کا بکرہ جو مقامی ہے ان کا میر منتخب کیوں نہیں ہو سکتا اس وقت بکرے کلے ہنری کی نسل علاقے لیجٹاس کے اعزازی میر کے طور پر موجود ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے دوسرے علاقوں سے آ کر ان کی سیاست پر قبضہ کرنے والے انسانوں کی جگہ اپنے مقامی جانوروں کو اپنا لیڈر بنانے کو ترجیح دی امریکہ میں 1968 کے صدارتی انتخابات کے لیے نوجوانوں کی ایک تنظیم یوت انٹرنیشنل پارٹی نے اپنا صدارتی امیدوار پگ پیگسس کو نامزد کیا انہوں نے یہ علامتی نامزدگی ویتنام کی جنگ کے خلاف اعتجاج کے طور پر کی جو ہی یوت انٹرنیشنل پارٹی نے اپنی ملک گیر ریلی میں پگسس کو صدارتی امیدوار کے طور پر متعرف کر آیا تو پولیس فوراً حرکت میں آ گئی پولیس جانور پگسس کو اٹھا کر لے گئی اور یوت انٹرنیشنل پارٹی کے نوجوانوں کو منتشر کر دیا یوت انٹرنیشنل پارٹی کی طرف سے جانور پگسس کی صدارتی امیدوار کے طور پر علامتی نامزدگی بھی انسانی سیاستدانوں کے اقدامات کو مسترد کرنے کے حوالے سے تھی قدیم تاریخدان سوٹونیس کے مطابق پرانے ملک روم کے پاگل بادشاہ کیلی گولا کا گھوڑا انسائٹیٹس اس وقت کی رومن کانسل میں اہم عہدے پر فائز تھا اس تاریخدان کے مطابق وہ سیاسی گھوڑا بادشاہ کا خاص ایڈوائزر تھا وہ سیاسی گھوڑا سنگے مرمر کے محل میں رہتا تھا اسے گولڈ کے کشتے سے تیار کردہ جو کی خوراک دی جاتی اور تازے انگوروں کا رس پلایا جاتا تاہم موڈرن تاریخدانوں کے مطابق سیاسی گھوڑا انسائٹیٹس قدیم تاریخدان سوٹونیس کی سیاستدانوں کے لئے ایک تنزیہ تصوراتی ہسٹری ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ انسانی سیاستدانوں سے مایوس ہو کر جانوروں کو اپنا لیڈر بنانے کے بارے میں سوچتے تھے دنیا کے مشہور جانور سیاستدانوں کی مختصر فہرست یہاں ختم ہوتی ہے البتہ انسان سیاستدانوں کی فہرست شاید کبھی ختم نہ ہو پاکستان کے ووٹر اپنے سیاستدانوں سے شاید کبھی مایوس نہیں ہوئے اسی لئے بار بار وہی پرانے چہرے منتخب ہوتے ہیں شکریہ دی اینڈ